ہمیں سیلف آسی کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے نسین بیگم منصور صاحب سے کہتی ہیں کہ متاہر نے ایک ساتھ ہمارے دونوں بچوں کی زندگیاں برباد کر دی ہیں متاہر ایسا نہیں تھا پتہ نہیں اس نے کون سی دشمنی نکالی ہے ہم سے اس نے تو ہمیشہ بڑوں کی مرضی کے آگے سر جھکایا ہے لیکن اب تو متاہر بالکل بدل گیا ہے تو منصور صاحب نسین بیگم سے کہتے ہیں کہ آپ فاطمہ کو متاہر سے طلاق لینا ہوگی میں آپ فاطمہ کو متاہر کی وجہ سے اور سفر نہیں کرنے دوں گا انیکہ جسے میں ہمیشہ فاطمہ سے بہتر سمجھتا رہا لیکن آج سمجھ آئی کہ شفیق پائی نے سچ میں فاطمہ کو دین اور دنیا کی ساری نعمتیں دے دیں فاطمہ کی اچھی تربیت کر کے اتنے مشکل وقت میں بھی فاطمہ کی زبان سے میں نے شکوہ نہیں سنا اس نے ہر مشکل میں ہمیشہ صبر کا دامن تھامے رکھا ہے تو نسین بیگم منصور صاحب سے کہتی ہیں کہ فاطمہ ہی کی بدالت آج ہمارا عمیر بھی پٹکے راستے سے نکل کر دنیا کی روشنی میں واپس آ گیا ہے کبھی کبھی عمیر ایسی باتیں کرتا ہے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے عمیر فاطمہ کی زبان بول رہا ہو پتہ نہیں ہماری فاطمہ کے نصیب میں اور کتنے دکھ لکھی ہیں ہماری فاطمہ کی کیا حالت ہو گئی ہے مجھ سے تو اس کا دکھ دیکھا نہیں جاتا چیل کرتے ہیں